بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر عبرار حسین ڈاکٹر عبرار بھی علاقے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش حمد دے دیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ویڈیوز کو وہ لائک کرتے ہیں اور باقی ریکویسٹ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بھی میرے چینل کو جوائن کیا ہے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیوز ہیں جو بھی نئی انفرمیشنز ہیں وہ ان تک ٹائم لی پہنچ سکے آج الحمدللہ ہم آپ سے آپ کے پاس ایک نئی اور میگا قسم کی انفرمیشن لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہے بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے جی ہے بلو ورلڈ سٹی ایک بہت بڑا اور میگا قسم کا پروجیکٹ جو کہ لوکیٹڈ ہے چکری روڑ پہ اور کافی بڑا پروجیکٹ ہے اور ڈیفنیلٹی آپ لوگوں نے اس کا نام ضرور سنو ہوگا تو ابھی بلو ورلڈ کے حوالے سے کچھ نیا نوٹفکیشن آیا ہوا ہے تو اس میں نئے نوٹفکیشن میں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں اور بہت ساری نئی ڈورکمنٹس بھی ہونے جا رہی ہیں تو اس کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ انفرم کریں تو سب سے پہلے جو یہ ہے کہ جو پچھلے ساتھ سے لوگ جس کا بہت انتظار کر رہے تھے وہ تھی بیلٹنگ کہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے نا وہ دو ہزار بائس میں انہوں نے دو بیلٹنگ کرنی تھی تھرڈ اور فورٹ جو کہ وہ کسی وجہ سے اس کو ڈلے کرتے جا رہے تھے لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ نئے نوٹفکیشن جو ابھی ان کا تیرہ فروری کو انہوں نے ایشو کیا ہے جو کہ اٹھائیس فروری تک جو ہے نا وہ ویلٹ رہے گا وہ بھی میرے سامنے ہی ان کا افیشل نوٹفکیشن اس میں انہوں نے جو ہے وہ بیلٹنگ کا انونسمنٹ کر دیئے اور وہ الحمدللہ بیلٹنگ ہونے جاری ہے فس رمضان المبارک جو کہ اسپیکٹڈ ہے کہ وہ تئیس مارچ کو ہوگی باقی چاند کے حساب سے وہ ڈیٹ ایک دن آگے پیشے ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی نے یہ انونس کیا ہے کہ یہ جو ایک کام ہے وہ انشاءاللہ فس رمضان المبارک کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں جس میں تھرڈ فورت اور اس کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ فیفت جو ہے نا اس کے بھی بیلٹنگ جو ہے کرنے جا رہے ہیں جو کہ پچھلے سال سے جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ جن لوگوں نے ٹیملی اپنی پلارٹ کی قصے ویرہ انسٹالمنٹ ویرہ جمع کروا دی تھی اور وہ اس چیز کے اہل ہو گئے تھے کہ وہ بیلٹنگ میں آج ہیں وہ بھی اور ایک اور کمپنی نے جو ہے وہ سب سے بڑا چانس دیا ہے کہ ابھی تیس فوری تک جو لوگ بھی بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ففت جو بیلٹنگ ہے وہ ان لوگ انہوں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ تیس فوری تک وہ لوگ اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کلیر کریں اور وہ ففت بیلٹنگ میں وہ شامل ہو جائیں اب انسٹالمنٹ کا کریٹیریا کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے اس طرح سے ہے کہ جنرل بلاغ میں جن لوگوں کا پلاؤٹ ہے جنرل بلاغ میں وہ اپنی نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ تیس فوری تک کلیر کریں گے تو وہ ففت بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے آورسز بلاغ میں جن لوگوں کے پلاؤٹس یا فائلز ہیں وہ اپنی سیمٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ امونٹ کلیر کریں گے تو وہ بھی ففت بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے اسی طرح جو اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک وارٹر فرن بلوگ بھی ہے اور عوامی بلوگ بھی ہے تو کمپنی نے اس کے ساتھ ساتھ وارٹر فرن بلوگ جو ہے اس کے بھی وہ بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور عوامی بلوگ کے بھی بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں وارٹر فرن کی جو بیلٹنگ ہے وہ فیفٹی پرسنٹ امونٹ پہ ہوگی جی جن لوگوں نے تیس فروری تک فیفٹی پرسنٹ امونٹ وارٹر فنڈ بلوک میں اپنی جمع کرا دی ہے یا جو کروانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ تیس فروری تک جو ہے اس کو جمع کرائیں وہ بھی واتر فنڈ بلوک میں بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے اور عوامی بلوک میں اسی طرح جو ہے وہ ساڑھے چار مرلہ کا عوامی بلوک ہے اور ساڑھے تین مرلہ کا پہلے تھا وہ ساڑھے چار مرلہ کا ہے جو اس کی ٹوٹل کانسٹ ہے وہ ستاسی آٹھ لاکھ پچھتر ہزار پہ ہے ستاسی ہزار پانس روپے اس کی ڈون پیمٹ ہے اگر وہ لوگ بھی اپنی فیفٹی پرسنٹ آمون کلیر کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی فیفت بیلٹنگ میں جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں گے اور فیفت بیلٹنگ جو ہوگی وہ آور سیڈ اور جنرل بلوک کی ہوگی اور پہلی بیلٹنگ ہوگی یہ واتر فرنڈ کی اور عوامی بلوک کی تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک بہت بڑا چانس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس واتر فرنڈ میں بھی اور عوامی بلوک میں بھی جن کے پلوٹس ہیں اور جو آر ایڈ اپنی قسطیں ورہا ڈیوز ورہا دے رہے ہیں تو وہ ضرور 23 فرورتہ کمپنی جو انسٹالمنٹ ہیں یا چیزیں وہ اس میں جمع کرائیں اپنی فیفٹی پرسنٹ جو ہے جو کریٹیریہ کمپنی نے رکھا ہوا ہے اور وہ بھی اس بیلٹنگ میں ضرور شامل ہو اور جو لوگ رہے گئے ہیں جنرل بلاگ میں ورسیز بلاگ میں کمپنی نے ان کو بھی ایک موقع دیا ہے کہ وہ بھی آ کے اپنی اس بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو جن لوگوں نے ابھی تک بلو ورلڈ سٹی میں انویسمنٹ نہیں کی یا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم مطلب ہے کہیں دیر نہ ہو جائے یا ہم لوگ لیٹ نہ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ابھی چانس ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ انفرمیشن کے لیے بوکنگ کے لیے آپ لوگ میرے جو نیچے نمبر دیا گیا اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی بیلٹنگ فائل ہے یا بیلٹنگ پلات ہے وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بھی اور اگر وہ پلات اپنا سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی دونوں صورتوں میں آپ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا باقی اس حوالے سے اگر آپ کو پلیسی کے حوالے سے کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بھی آپ میرے نیچے یہ نمبر نیچے دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کوشی کریں گے کہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں اس میں ایک اور جو کمپنی نے کیا ہے نوٹفکیشن میں وہ اپنے جو ہے انہوں نے وارٹر فرنٹ بلاک اور عوامی بلاک کے جو ہیں انہوں نے ریٹس جو ہے وہ ریوائز کی ہیں پہلے جو ریٹ تھا وارٹر فرنٹ بلاک کا وہ تھا چھے ملے کا وہ سترہ لاکھ پچاس ہزار پے کا تھا اور اس کی ایک لاکھ پچتر ہزار پے ڈون پیمنٹ تھی جو کہ کمپنی نے اب اس کو اکیس لاکھ رپے کر دیا ہے اور ایک لاکھ پچتر ہزار پے اس کی ڈون پیمنٹ وہ سہم رہے گی باقی جو اس کی انسٹالمنٹ ہے اور کنفرمیشن میں تھوڑی رد و بدل ہوگی وہ انشاءالہ ہم آپ سے یہ سکرین پر آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا پلان وہ ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ بھی ویلڈ ہوگا تیس فروری سے تو جن لوگوں نے ابھی تک وارٹر فرنٹ میں اپنی بوکنگ نہیں کروائی اور وہ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ وہ اپنی پرانے ریٹ سے جو سترہ لاکھ پچاس ہزار پے والا پلانٹ ہے اس میں وہ بھی ان کے پاس ٹائم ہے دس دن ہیں وہ اس میں بھی وہ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اگر وہ بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتے تو اس میں وہ اپنا ففٹی پرسنٹ بھی امونٹ کلیر کروا سکتے ہیں اور اسی طرح کمپنی جو ہے وہ عوامی بلاکی اس کا بھی انہوں نے ریٹ جو ہے وہ روائز کیا ہے اس کا جو پہلے ریٹ تھا وہ آٹھ لاکھ پچھتر ازار پے تھا یہ بھی تئیس فروری سے جو ہے نا یہ دس لاکھ اسی ازار پے ہو جائے گا اس کے بھی جو ہے ڈھون پیمنٹ وہ سہم رہے گی آٹھ لاکھ ستاسی ازار پانس روپے رہے گی اور اس طرح کنفرمیشنز اور باقی جو منتلی انسٹالمنٹ میں اس میں تھوڑی بہت وہ ردل بدل ہو جائے گی اس کا بھی جو ہے وہ پیمنٹ پلان آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجی گا وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی ایک بہت زبردست شان صاحب لوگوں کے لیے جو لوگ ابھی بلو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کی آر ای ڈی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو لوگ ابھی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں اور نوٹفکیشن کے حوالے سے اگر ان لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں گے یہ تھا آج کے حوال جی کچھ بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے انشاءاللہ بلو ورڈ سٹی کے سائیڈ پہ بھی جا کے ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی اوورویو دیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ جا کے ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں اسپیشلی سپورٹس ویلی جو بلاغ ہے اس پہ بہت اچھا بھی ان کا ڈویلپنٹ کا کام چل رہا ہے عوامی بلاغ میں بہت اچھا ہے ان کا کام چل رہا ہے اور سیز بلاغ ان کے آر ایڈی جو ڈویلپ ہو رہے ہیں سیکٹر شوروں کے ہیں وہ ڈویلپ ہو رہے ہیں باقی کے آگے میں بھی کام شم چل رہا ہے اور جنرل بلاغ تو آر ایڈی ان کے تین چار جو سیکٹرز دیں وہ انہوں نے ڈیلیور کر دیئے ہیں سیکٹر ٹرو تک تو انہوں نے پوزیشن بھی دے دیئے ہیں باقی سیکٹر تھری فور فائف اس پہ بھی ڈویلپنٹس کا کام تقریباً آخری مرائل میں اور یہ بھی انشاءاللہ آہ ویدن دسیئر جو ہے نا وہ کمپلین ساکھ کو جو پوزیشن دینے جا رہی ہے تو انشاءاللہ باقی ہے کہ بلو وارڈ سٹی کے والے سے بھی جو بھی نئی انفرمیشن آتی ہے جو بھی لیٹس آپ کے پر جو بھی لیٹس خبر آئے گی وہ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے اگر آپ لوگوں کا کوئی بوکنگ کے والے سے ہو یا انفرمیشن چاہیے ہو تو ضرور آپ جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ